بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف سیکنڈ ڈیر کلاس آج جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارا لیکچر نمبر پور ہے اور لیکچر آج سے تحریکِ علی گر کے حوالے سے شروع ہوگا اور اس میں ہم سرسیت کی تعلیمی خدمات کا بھی جائزہ لیں گے تحریکِ علی گر کے آغاز سے پہلے وہ تعرف نہائید ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک میں بدلا تو آئیے اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے تعرف پہلے ہم یہاں پر درش کریں گے اس کے تعرف میں کیا تھا اس کے تعرف میں سب سے بڑی بات اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی اور اس سے پہلے کے حالات و واقعات اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم درشی کتب میں پجھپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ انگریز یہاں پر کیسے آئے تجارت کی گھر سے آئے لیکن وہ تجارت نہیں تھی ان کا مشن کچھ اور تھا اور ان کا مشن تھا نو عبادیاتی نظام رائچ کرنا سائلی علاقوں پر قبضی شروع ہوئی ہے جاری بات ہے برے سغیر کے جو حکمران تھے ریاستی حکمران تو وہ آپس میں اتفاق میں نہیں تھے نفاق میں تھے تو اسے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے برے سغیر میں اپنے قدم جمانا شروع کر دی تو یہاں پر میں تارف میں جو ہیڈنگ بنانا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں پر ظلم اٹھارہ سستاون کی جنگ آزادی سے پہلے مسلمانوں نے جتنی کوششیں کی انگریزوں کو برے سغیر سے نکالنے کی وہ سب ناکام رہے ہیں اگر اس میں ہم جائز علیہ سب سے پہلے جنگ پلاسی سترہ سو ستاون جنگ بکسر سترہ سو چونسٹ اور میسور کی فتح ہوئی ان تینوں جنگوں میں میر کاسم نماب سراج الدولہ شاہ علم سانی اور ٹیپو سلطان جیسے مرد مجاہد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا میسور کی لڑائی میں حیدر علی کے بیٹے سلطان محمد ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا یہ لڑائیاں کیوں ہاری گئیں یہ سازشیں جو چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ تھے جو انگریزوں کے حوالے سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور منافقین تھے انہوں نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے خیر مسلمانوں نے اس سے آگے بڑھ کر ہندووں کو بھی ساتھ ملایا اور ایک دوبارہ سے ایک ایسا علاقہ قائم کرنے کی ٹھانی جس میں انگریزوں کا وجود دور دور تک نہ تھا لیکن کمزور منصوبہ بندی کی وجہ سے جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کو ہندووں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن جہاں پر ایک بات غور طلب ہے ہندو کبھی بھی مسلمانوں سے ان کی محبت نہیں رہی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے وہ تو موقع سے فائدہ اٹھانے والی قوم تھی اس وقت ہزار سال جب مسلمانوں نے ان پر حکومت کی تو کیا بدلے کی آگ ان میں نہیں جل رہی تھی یقیناً جل رہی تھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندووں نے انگریزوں کو یہ بات باور کرا ہی دی کہ جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی اور اس کی ساری ذنہ داری مسلمانوں پر ہی ڈالی جائے اور انگریز ویسے ہی اس تاک میں بیٹھے تھے کیوں بیٹھے تھے کیونکہ مسلمان یہاں پر پہلے حاکم تھے تو بدلہ انہوں نے لینا تھا کس سے لینا تھا ان جنگوں کا اور سب سے بڑی جنگ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ مسلمانوں سے تو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا میں مقتصر یہاں پر لکھ دیتا ہوں پہلی بات ملازمت اسے نکال دیا خاص طور پر سرکاری ملازمت اور فوج اس میں بالخصوص اور تمام سرکاری نوکریوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیا وہ اپنے اس تحقاق حق رکھنے کے باوجود بھی وہ نوکریوں ان کو نہیں مل سکتے اس کے بعد زمینوں پر قبضہ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے ہو گئے جاگیروں جاگیر حقومت نے اپنے قبضے میں لے لیا انگریزوں نے اور جہاں پر مسلمان مالک تھے وہاں پر مزارہ بن گئے اور ان کی زمینیں ہندووں کو دے دی اس کے بعد کیا تھا کاروباری بندش مسلمانوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اب بات آتی ہے کہ مسلمانوں کے کاروبار کیسے تباہ ہوئے ہندووں کو خصوصی رائتیں اور مرات دے کر انگریزوں نے انہیں اپنے ساتھ بلا لیا جب ساتھ بلایا تو کاروباری میدان میں اجارتداری قائم ہو گئی ہندووں کی مسلمانوں کو کیونکہ وہ رائتیں وہ سہولیات نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے کاروبار بند ہونا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ایک وجہ آتی ہے سنتی انقلاب سنتی انقلاب میں مختصر میں بتاؤں گا کہ برطانیہ میں سنتی انقلاب آیا بے تہاشر سنتیں وہاں پر کام کرنا انہیں شروع کر دیا وہاں پر چیزیں اچھی بھی بنتی تھی سستی بھی بنتی تھی جو برے صغیر میں لائی جاتی یہاں کی جو سنتیں تھی مقامی سنتیں کیونکہ ان کے پاس جدید طریقہ کار نہیں تھے تو چیزوں کی پسندیدگی میں ویسے ہی کمی آنا شروع ہو گئے اور بالاخر یہ سنتیں بند ہونا شروع ہو گئے یہ بہت بڑا نقصان تھا اور اس میں مسلمانوں کی بھی قصیرت عداد شامل تھی اس کے بعد آپ دیکھیں تو برامداد پر پابندی تو برطانیہ کی چیزیں تو برے صغیر میں لائی جاتی ہیں پسند بھی کی جاتی تھی لیکن یہاں کی جو مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء تھی ان کی خپت نہ برطانیہ میں تھی اور نہ ہی یورب میں تو اس وجہ سے سنتوں کے ساتھ منسلک اور برامداد کے شعبے کے ساتھ منسلک بے تہاشا مزدور مالکان کے ساتھ بھی ان کی روزی جو ہے وہ ختم ہو گئے تو یہ وہ بدلے تھے جو انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے جو ایک شخصیت ہمارے ذہن میں آتے ہیں جس کو سلام پیش کرنا چاہئے وہ ہے سرسید احمد خان تو یہیں سے تحریکِ الگرڈ کا ٹاپک بھی شروع ہوتا ہے سرسید احمد خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یقیناً ایک عظیم لیڈر تھے اور وہ مسلمانوں کے کہتے ہیں نا کہ بانیوں میں سے ایک تھے کیام پاکستان کے بانیوں میں سے تو اس حوالے سے سر رچرڈ سائمنڈ نے اعتراف کیا سر رچرڈ سائمنڈ کہتے ہیں کہ سرسید یقیناً جیسے پاکستانی قوم کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھے ان کے ساتھ دیگر کون کون سے قائدین تھے جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ان کا میں نام لکھ دیتا ہوں محسن الملک وقار الملک اس کے بعد ہے مولانا چراب علی مولانا التاف حسین حالی مولانا شبلی نومانے یہ سرسید احمد خان کے رفقار بھی تھے اور انہوں نے تحریکی علی گر کو آگے بڑھانے میں بھرپور جدوجہد کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ تارف میں میں نے بتایا مسلمانوں پہ یہ ظلم پھوڑے تو وہاں پر کچھ جو انگریز مسننفین ہیں ان کی باتوں کو بھی درچ کرنا ضروری ہے میں صرف ان کے نام لکھوں گا اور انہوں نے جو بات کئی وہ میں آپ کو گوشت گذار کر دیتا تو انگریز مسننفین کون تھے سب سے پہلے پہلے تسلیم ہنٹر اس کے اس کے بات اس کے بعد تسلیم کرتے ہیں وارسورت سمیت وہ کہتے ہیں کہ انگریز خوج شکاری کتوں کی طرح گلی اور محلوں میں پھیل گئیں اور وہ ایک گھر سے کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوتے اور لوٹ مار کرتے اور میں آخر پہ سرسید احمد خان کی بات کو یہاں پر بتانا چاہوں گا سرسید احمد خان کہتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر اترنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے خیر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چلا جاتا ہے سرسید کی تعلیمی خدمات کی طرف یہاں پر میں کچھ دو تین باتیں ارز کر دوں کہ یہ تمام صورتحال جب دیکھی سرسید احمد خان نے تو رفقہ ان کے ساتھ تھے تو انہیں مسلمانوں کو اس چیز سے نکالنے کے لئے بدلے کی چیزوں میں سے نکالنے جہاں پر لائل محمدن اور اسباب بغاوت ہن جیسے کتاب لکھی رسال شاہ پہ اس کے علاوہ ان قائدین کے ساتھ مل کر تعلیمی ادارے بھی قائم کی تو آئیے بڑھتے ہیں سرسید کی تعلیمی خدمات تو اس کی طارق میں صرف اتنا ہی لکھوں گا اس ساری صورت آج جو کہ جنگ و جدل سے شروع ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو سرسید نے مسلمانوں کے لئے ایک چیز جو سوچی وہ یہ ہی تھی کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے نہ رہے جدید دور کے تقاضی جو ہیں ان پر آئیں سمجھیں ان چیزوں کو جن ممالک میں انقلاب آ چکا ہے اور کسی صورت مسلمان کو پیچھے نہ رہے یہ ایک بہت مشکل قدم تھا یہ کوئی آسان قدم نہیں تھا لیکن سرسید امد خان نے یہ قدم اٹھایا اور ان کی رفکان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا وہ اختیاتے تھے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں نوکریاں ہندووں کو مل رہی تھیں انگریز ان کو نوازے جا رہے تھے لیکن کیا تھا کہ مسلمان اگر اس حوالے سے بلکل پیچھے رہ گئے تو شاید یہ قوم کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی تو تعلیمی خدمات میں سرسید نے پہلے جو مدارس جو قائم کی اس میں سے ہم تذکرہ کریں گے مدرسہ مراد آباد اور یہاں بھی میں لیکھ رہا ہوں مدرسہ غازی پور اٹھارہ سو انسٹ اٹھارہ سو باسنٹ سرسید احمد خان نے مدرسہ مراد آباد یعنی مراد آباد اور غازی پور کے مقام پر دو مدارس کی بنیاد رکھی یہ فارسی کا مدرسے تھے یہ دونوں جو تھے یہ فارسی کے مدرسے تھے یہاں پر فارسی پڑھائی جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انگریزی پڑھانے کا بھی بندوبست کیا گیا اس کے بعد دیکھیں تو غازی پور میں ہی سائنٹیفک سوسائیٹی کی بنیاد رکھی گئی سائنٹیفک سوسائیٹی اٹھارہ سو اٹھارہ سو تریسیٹ غازی پور میں ہی ایک مدرسہ سائنٹیفک سوسائیٹی کے نام سے قائم کیا گیا اس مدرسے کی بنیادی جو کام تھا وہ یہ تھا کہ مغربی زبانوں میں لکھی گئی جو کتابیں تھی ان کے اردو زبان میں تراجم کرنا تھا تاکہ وہ لٹریچر یا وہ کام جو انگریز انقلابی طور پر آگے کر رہے تھے جو جدت وہ چیزوں میں لا رہے تھے مسلمان طلباء اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کریں تاکہ وہ تعلیمی میدان اور جدید دنیا کے تقاضوں سے پیچھے نہ رہیں تو اس غرض سے سرسیہ احمد خان نے سائنٹیفک سوسائیٹی کے نام سے غازی پور میں ایک ادارہ قائم کیا اس کے بعد ایم او آئی سکول یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سائنٹیفک سوسائیٹی کے حوالے سے شاید میں تب فوکس نہیں کر سکا یہ جب ادارہ قائم ہو تو اس کے بعد اس کا مرکزی دفتر علیگر میں منتقل کر دیا گیا اور وہ تاریخ تھی اٹھارہ سو چھتر ایم او آئی سکول کی بنیاد رکھی گئی اٹھارہ سو پچھتر میں سرسید احمد خان کی شدید خواہش تھی اس کے بعد اس کو کالج کا درجہ دیا گیا اور سرسید کی وفات کے بعد انیس سو بیس میں اس کو یونیورسٹری کا درجہ دے دیا گیا اس کے بعد ہم دیکھیں تو سید احمد خان اپنے بیٹے کے ساتھ جو انگلستان کا سفر کیا سید سید محمود کے ساتھ اٹھارہ سو چھتا ہے تو سرسید احمد خان نے سرسید احمد خان نے اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان کا سفر کیا کیمبرج اور آکسفورٹ جیسے ادارے جو تھے اکامتی ادارے ان کا سیٹ اپ چیک کیا کہ وہ کام کیسے کرے تاکہ وہی طریقہ کار بری صغیر میں بھی رائج کیا جا سکے اس کے بعد جو ہم اپنی آخری ہیڈنگ کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے محمود ایڈوکیشنل کانفرنس ایٹین ایٹی سکھ اٹھارہ سو شیاسی محمود ایڈوکیشنل کانفرنس کے نام سے اٹھارہ سو شیاسی میں ایک ادارہ قائم کیا اس ادارے کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ مسلم قوم کی تعلیمی ضروریات کی رکوم کے لیے جو ضرورت ان کے لیے فرامی کا بندوبست کیا جائے اور یہ انتہائی کامیاب رہا اور اسی سلسلے کو دیکھتے دیکھے دیگر علاقوں کے جو مسلمانوں کے رہنمات قائدین تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اسی طریقے سے مدارس کی بنیاد رکھی اور اس میں جو مشہور ہمارے پاس آتے ہیں وہ احسین مدرست الاسلام اسلامیہ کالج لاہور اسلامیہ کالج پشاور اور کانپور میں حلیم کالج تو آپ کا یہ ٹاپک بیٹا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے تحریکی علیگر یا جب بھی ہم اس ٹاپک کو امتیانات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تعلیمی خدمات بڑا اہم ٹاپک ہے اور تقریباً ہر ایک سال بعد یہ آپ کے امتحان میں ریپیٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اپنی نوٹ بکس پر لکھ لینا ہے ان ایڈنگز کو اور درسی کتب سے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے تاکہ یہ آپ کو ٹاپک بہترین طریقے سے سمجھا سکے ایک دو ایڈنگز ایسی ہیں جو تدریسی کتب کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو ان میں درد ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹاپک ذرا بڑا بھی ہو جائے گا اور اچھی ایک کووش بھی آپ کی نظر آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک ساندھا آئے گا اور انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں حوالے سے آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ